تو خالد نے امبار پر زبرقان بن بدر کو نائب مقرر کیا اور اس کے بعد عینو تمر کا روح کیا وہاں دیکھا کہ عقبہ بن عبی عقبہ تمر تغلب آیاد اور ان کے حلفاء کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور ان کے ساتھ مہران اپنی فارسی فوج کے ساتھ بھی وہاں موجود ہے تو عقبہ نے مہران سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے خالد سے قتال کیلئے چھوڑ دیں اور اس سے کہا کہ عرب عربوں سے قتال کرنے کو زیادہ جانتے ہیں لہٰذا تم ہمیں اور خالد کو چھوڑ دو ہم سمجھ لیتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے تم ان سے نمٹ لو اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں تو فارسیوں نے اس پر اپنے امیر کو ملامت کی تو اس نے ان سے کہا ان کو چھوڑو اگر یہ خالد پر غالب آگئے تو یہ تمہارا ہی غلبہ ہوگا اور اگر یہ مغلوب ہوگئے تو ہم خالد کے قاتل کہلائیں گے تو ایسی حالت میں وہ کمزور بھی پڑ چکا ہوگا اور ہم تازہ دم ہوں گے تو یہ بات سن کر اس کے جو حامی تھے جو فارسی لوگ تھے انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بات تو تمہاری ٹھیک ہے تو خالد مقابلے کے لیے نکلے ادھر سے عقب اپنی فوج کے ساتھ سامنے آیا تو جب دونوں فوجوں کا آمنہ سامنہ ہوا تو خالد اپنی فوج کے میمنہ اور میسرہ دستوں سے کہنے لگے کہ تم اپنی جگہ سمالے رہو میں حملہ کرنے والا ہوں اور اپنے حفاظتی دستے کو حکم دیا کہ تم میرے پیچھے رہو اور عقب پر حملہ بول دو جبکہ ابھی وہ اپنی فوج کی سببندی کر رہا تھا سب اس کو پکڑ کر قید کر لیا گیا اور اس کی فوج بغیر قتال کے شکست کھا گئی اور ان میں سے ایک بڑی تعداد کو مسلمانوں نے گرفتار بھی کیا پھر آپ عین و تمر کی قلعے کی طرف پڑھیں دوسری طرف جب مہران کو بغیر قتال کی عقب کی شکست کی خبر ملی تو قلعے سے اترا اور چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا جب شکست خردہ عرب نصارہ نے دیکھا کہ قلعہ کھلا ہوا ہے تو وہ اس میں داخل ہو گئے اور اس میں پناہ لے لی خالد نے وہاں پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کر لی آخر کار قلعے والے اس بات پر مجبور ہو گئے کہ خالد کے حکم پر قلعے سے باہر نکل آئے خالد نے عقا اور اس کے ساتھ گرفتار ہونے والوں اور آپ کے حکم پر قلعے سے اترنے والوں کو قتل کرنے کا حکم دی اور اس طرح قلعے کا پورا مال مسلمانوں کو غنیمت میں حاصل ہوا کلیسہ کے اندر چالیس بچے انجیل پڑھ رہے تھے اور دروازہ بند کر رکھا تھا آپ نے دروازہ توڑ کر ان سب کو عمراء اور مالداروں کے درمیان تقسیم کر دیا انہی میں سے عثمان بن افان کے غلان حمران تھے جو انہیں خمس میں ملے تھے اور انہی میں امام محمد بن سیرین کے والد سیرین بھی تھے جو انس بن مالک کے حصے میں آئے تھے خالد نے خمس کو ابو بکر کی خطبت میں روانہ کیا تو پھر ابو بکر نے ولید بن عقبہ کو عیاز بن غنم کی امداد کے لیے روانہ کیا جو دومت الجندل کا محاصرہ کیے ہوئے تھے دیکھا کہ وہ عراق کے کنارے دشمن کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور دشمن نے بھی ان کے تمام راستے بند کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی محصور ہو چکے ہیں اس وقت عیاز نے ولید سے کہا کہ بعض مشورے بڑی فوج سے بہتر ہوتے ہیں لہٰذا ان حالات میں آپ ہمیں کچھ مشورہ دیں ولید نے کہا آپ خالد کو تحریر کریں کہ وہ آپ کی امداد کے لیے اپنے پاس سے ایک فوج بھیج دیں عیاز نے خالد کو خط تحریر کیا اس میں آپ سے مدد طلب کی یہ خط خالد کو عین و تمر کے واقعے کے فوراں بعد ملا آپ نے عیاز کو جواب دیا ہم آپ ہی کی طرف آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر اسی طرح انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم دومت الجندل کو ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن آف ڈیٹس مل سکیں